اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس تو اب میں آپ کو تجزن کے بارے میں بتاؤں گا تجزن چار حروف کا مجموعہ ہے تے زواد جیم ہوں تے سے بنتا ہے تقسیم زواد سے زہرہ جیم سے جمع نون سے نفی اور تجزن ہمیں بتاتا ہے ان چاروں علامتوں میں اگر سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کس کو حل کرنا ہے تو حل کرنے کے لئے یہ ترتیب ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ پہلے ہم کس کو حل کریں گے دیکھیں پہلے تقسیم ہے تو پہلے تقسیم کو کریں گے پھر زہرہ ہے تو زہرہ کو کریں گے جمع ہے تو جمع کریں گے نفی ہے تو نفی کریں گے ان چاروں علامتوں میں سے پہلی جو ہے ہے پہلا سولیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تقسیم کا پھر زرب کا پھر جمع کا پھر مائنس کا اگر ہمارے پاس زرب نہیں ہے تقسیم اور جمع اور نفی ہے پھر تقسیم زرب ہے یا نہیں تو جمع کریں گے پھر مائنس کریں گے اگر جمع نہیں ہے تو پھر تقسیم زرب اور پھر نفی کریں گے یعنی اگر کوئی نہیں ہے تو بھی ترتیب یہی رہے گی اسی ترتیب کے حوالے سے ہم نے ایک مثال کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ سکسٹین ڈیوائیڈ بائی فور پلاس ایٹین ملٹیپلائی ٹو مائنس فائی تو اس میں چار علامت ہے چونکہ یوز ہو رہی ہیں تو پہلی ہے یہاں پہ پہلے چونکہ تقسیم کمل کرنا ہے تو پہلے ہم ڈیوائیڈ کریں گے چار جواب آ جائے گا باقی رقمیں ویسے ہی لکھ دیں گے اس کے بعد چونکہ ملٹیپلائی ہے ملٹیپلائی میں ہم کیا کریں گے ایٹین اور دو کو سرپ کر دیں گے تو یہ ایٹین ملٹیپلائی ٹو اس کو زرپ کرنے سے بنتا ہے چھتیس باقی رقمیں ہم ویسے لکھ دیں گے پھر جمع ہے تو پھر جمع کو کریں گے اور پھر ہے مائنس مائنس کو حل کریں گے اس طرح آنسر آ جائے گا تو یہ تجزن ہمیں اس سوال کو حل کرنے کی رہنمائی کرتا ہے اس طرح کی جب بھی ہمارے پاس کوئی رکوم آئیں گی تو ہمیں یہ تجزن کا جو لفظ ہے یہ جو فارمولہ ہے یہ دماغ بنونے چاہیے اسی کو انگلیشمنٹ ڈماس کہتے ہیں آج کرنے کا شکریہ بندلاف تینکس